اس وقت جوئی ڈے کا وقت بیجا سے گفتگو گرہا کبراہ راستے چلتا جس طرح انہیں لائے گیا ہے وہ اسی پرپس کے لیے لائے گیا ہے اگر ان کی موجودگی میں ہوں گے تو یقیناً وہ داؤٹس پیدا کریں گے ایک الیکشن کے فیر اور ٹرانسپیرنٹی میرے مجھے پاہے ہیں ہر کڑن باہ خوش کے لیے ڈاکر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ طاقت کا سرچشمہ تو وواب ہے لیکن اس کے بعد طاقت کی دو سرچشمیں ایک آرمی چیف ہے جو کہ دو دن پہلے یہاں آیا بھی تھا اور ایک چیپ جسس آپ پاکستان ہے کیا ان سے آپ مطالبہ نہیں کرے گی کیا ان تلوں سے تو تیم نہیں نگلے گا ان کے بارے میں جی ڈی اے کہہ چکا ہے کہ یہ سی ایم آوس نہیں ہے پیپل سیکنٹ ہے تو پیپل سیکنٹ ہے تو آپ کو کوئی شفا نہیں دے سکتا تو آپ آرمی چیف اور چیپ جسس سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ملاقص کریں اس پورے معاملے میں گیر چالنگ دار بنانے کی جی میں پہلا کام سب سے پہلا کام اس میں الیکشن کمیشن کا ہے الیکشن کمیشن کو اپنا کردار اگر میں کونسٹیٹیشن کے حوالے سے بات کروں کہ جی الیکشن کمیشن وہ تو اسلام آباد میں جو لیکن ہم پہلے بھی ان سے میٹنگز کرتے رہے لیکن ہمارے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے تو بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اور جہاں فوج کی ضرورت ہوگی وہاں ان کو اپنا رول ادا کریں گے ظاہر ہے کہ اگر آپ کو سیکیورٹی چاہیے اور جو ڈنڈے کے زور پہ جیسے الیکشنیں چھینی جاتی رہی ہیں کہ یہ سب چیزوں کے لیے اس کے علاوہ کوٹوں میں بھی ہم گئے ہیں ہم لوکل باڈیز کے حوالے سے بھی گئے تھے تو یقیناً کہ جو بھی سسٹم ہے اگر یہ اس وقت جو نیو چیف جسٹس آئے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ جو انصاف اپنے لوگوں کے دروازوں تک پہنچانا ہے کہ وہ انشور کریں کہ جو بھی پٹیشنز جو بھی ہمارے ہر کیسز ہوں گے کہ اس کے حوالے سے لیکن یہ کام سارا ابھی الیکشن کمیشن کا ہے جن کا کام ہے جی دی اے کی رہنما فہمیدہ مرزا میڈیا سے گفتگو کریں اس موقع پر انہیں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تمام پارٹیز کو اسی طریقے سے اپنا حق مل سکے گا